جب بھی یہ میعویلی اپنے بچوں کے بارے میں کیریئر کی فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے تیرا کیریئر بن جائے گا اور منزل کان تک سات ستر سال کی زندگی بن جائے یہ کیریئر اگر کافر کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے بعد کی زندگی کوئی نہیں ہندو کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے ان کی اس کے بعد زندگی کوئی نہیں سکھ کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کوئی نہیں کسی دہریہ کا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کوئی نہیں حیرت ہے کہ مسلمان بھی یہی کہتا ہے حالانکہ اس کا ایمان کیا کہتا ہے کہ زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوگی کبھی خیالی نہیں آیا کہ ہم نے اپنے بچے کی زندگی بنانی ہے کیا مطلب خربوں سال کی زندگی بنانی کبھی میاں بیوی نے بیٹھ کے اپنے اولاد کی یہ فکر نہیں کی کیریئر بناو میاں وہی بیٹا اگر اسے یونیورسٹی میں ڈگری نہ ملے ناکام ہو جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے کا کیریئر خراب ہو گیا وہی بیٹا بالغ بھی ہو گیا بیٹی بڑی بھی ہو گئی نہ حیاء کا جہر اس کے پاس باقی رہا نہ اس کی زندگی میں نماز رہی نہ اس کی زندگی میں شباب اور پاکدام نہیں محفوظ ہوئی احساس ہی کوئی نہیں کہ اس کا تو کیریئر تباہ ہو گیا کوئی رویا ماں کوئی رویا باپ کہ میرے بیٹے کا کیریئر تباہ ہو گیا فجر نہیں پڑتا میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی اس کی زندگی میں حیاء کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں ڈگری نہ ملے کفر کے علم میں اتنا اثر کیا ہے دل و دماغ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی اب زندگی کی انتہا سات 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 کتنے لوگ اس پریشانی کو لے کے آتے ہیں کاروبار نہیں ہو رہا کتنے لوگ اس پریشانی سے ہیں کہ چلتے چلتے کاروبار کو پتنے کیا ہو گیا کتنے اس پریشانی کو لے کے آتے ہیں بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی اسے ہم پریشانی آج سمجھ رہے ہیں کہ زندگی خراب ہو رہی ہے کوئی نہیں پریشانی سمجھتا بیٹا نماز نہیں پڑتا بیٹی نماز نہیں پڑتی بہنہ ہجا کی چادر نہیں ہوتی میرے گھر میں مسیقیوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں لکمہ حرام ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے اس پر کوئی بیچینی کوئی نہیں کیونکہ اسے اپنی فیچر کے لیے خطرنا نہیں سمجھتے ہیں اسے اپنی زندگی کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے اگر خطرہ سمجھتے سر پکڑ کے بھی ٹھونے لگتے ہیں